بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اور کافی دنوں کے بعد ویڈیو ڈالنے کے لیے معذرت خواہوں کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں ایک سفر پر جا رہی ہوں اور یہ سفر کہاں کا ہے تو ایک دو لوگوں نے ہی جواب دیا تھا مجھے لیکن ایک سسٹر نے بتایا تھا کہ شاید میں پاکستان جا رہی ہوں تو ان کا اندازہ تھوڑا سا غلط ہے میں پاکستان نہیں بلکہ میں ترکی آئی نہیں ہوں اور بہت ہی زبردست سفر رہا ہمارا تو سوچا کہ یہ تمام ویڈیو جو میں نے بنائی تھی آپ کے لیے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو چلیے ہم آغاز کرتے ہیں اپنے سفر کا تو یہاں سے ہم گھر سے روانہ ہو چکی ہیں پیرس سے جا رہی ہیں ائرپورٹ کی طرف اور بڑا زبردست موسم ہے دھوپ نکلی رہی ہے خوب ساری اور بڑا مزہ آ رہا ہے دل بہت خوش ہے کیونکہ وہاں پہ ہماری اپنی فیملی ہے اور ان سے ہم نے ملنا ہے کافی عرصے بعد اور بچے دیکھے تھے ہم نے چھوٹے چھوٹے اور اب ماشاءاللہ سارے بچے بڑے ہو چکے ہیں تو پہنچ چکے ہیں تقریبا ہم لوگ پیرس کے ائرپورٹ پہ آپ بھی دیکھیں ہم آئے ساتھ ساتھ کے ہمارا ائرپورٹ کیسا لگ رہا ہے اپنے کومنٹس ضرور دیا کریں مجھے بڑا انتظار رہتا ہے آپ کے کومنٹس کا کیونکہ یہ ساری ویڈیوز میں صرف اور صرف آپ کے لئے بناتی ہوں کیونکہ آپ لوگ اکثر مجھے ویڈیوز پہ اور یوٹیوب پہ فرمائش کرتے رہتے ہیں کہ میں آپ کو یہاں کا رہن سہن دکھاؤں تمام چیزیں دکھاؤں تو یہ ساری کوشش صرف آپ کے لئے ہوتی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیوز کو ضرور آخر تک دیکھا کریں اور ایک لائک کر ہی دیا کریں کچھ نہیں ہوتا لائکس دینے میں بلکل کنجوسی نہ کیا کریں جی تو تقریباً آدھے گھنٹی کی ڈرائب کے بعد ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ائرپورٹ پہ آپ کو بتا ہے کہ جو ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر ہے اس کا دورانیاں جتنا بھی ہو انسان اس میں نہیں اتنا تھکتا جتنا اپنے گھر سے لے کر ائرپورٹ آنے جانے میں اور ائرپورٹ پر تمام جو کاروائی کی جاتی ہے اس میں بولڈنگ میں اور سامان کی چیکنگ میں یہ تمام چیزیں اتنا بندے کو تکا دیتی ہیں کہ بس جیسے ہی فری ہوتے ہیں تو فوراں بس کہتے ہیں کہ آپ جا کے بیٹھیں کہیں پہ اور سکون سے بیٹھ کے کھانا کھایا جائے تو بچے اب بہت تھک چکے تھے اس تمام میں یہاں پہ بیٹی میری کر رہی تھی بولڈنگ کیونکہ آن لائن ہی سیٹیں کروائی نہیں تھی تو آن لائن ہی بولڈنگ بھی ہو رہی تھی اور یہ سارے کام کر کے ہم لوگ تقریبا ہمیں دو سے تین گھنٹے لگ چکے تھے اور تھکے و تسک قسم کے تو جا رہے ہم لوگ بیٹنگ روم کی طرف جہاز اڑنے میں ابھی تقریبا ایک گھنٹے کا ٹائم ہے تو رات کا ٹائم ہے یہاں پہ بھوک لگ رہی تھی سب کو تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھے کہ میں پراتھے بنا رہی ہوں اور وہ پراتھا رول ہمیں یہی پہ کام آئے گا یہاں سے ہر چیز مل تو جاتی آپ کو بتا میک ڈونالڈز بھی اندر ہوتا ہے ہر چیز ہوتی ہے کھانے پینے کی لیکن تمام جو ہوتی ہے تھکاوٹ جو گھر سے لے کے یہاں ائرپورٹ تک تینشن ہوتی ہے کہ معلوم نہیں سامان کلیئر ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اور سفر کے ایک عجیب سی تینشن ہو ہی جاتی ہے میرے خیال میں آپ سب بیس چیزیں اگری کرتے ہوں گے مجھے تو ہو جاتی ہے نزدیک کا ہو دور کا ہو ایک عجیب سی وہ ہوتی ہے گھبرات سی کہ جب تک سامان وغیرہ کلیئر نہ ہو جائے مجھے بڑی اس کی تینشن ہوتی رہتی ہے تو اب تمام بچے بھی تھکے ہوئے تھے ہم لوگ انہیں سارا کام کلیئر کر کے الحمدللہ یہاں پہنچ چکے ہیں ائر فرانس کا تیارہ بلکل تیار کھڑا گیا ہے ہمیں لے کے جانے کیلئے ترکی تو ابھی اس میں ٹائم تھا ہم لوگ گیٹ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تو بھوک لگ گئی تھی سب کو تو وہ انڈر پراتھا کا جو ہم لوگ نے رول بنا کر رکھا ہوا تھا وہ ابھی یہاں پہ میں سب کو دیتی ہوں تو آپ بھی دیکھیں کہ کتنا مزہ آتا ہے آپ نے کبھی اس طرح سے کیا یا نہیں وہ ضرور مجھے بتائیے گا کیونکہ یہ آئیڈیا جو ہے وہ لوگوں کو سننے میں تھوڑا سا عجیب لگے گا لیکن جب آپ لوگ اس کو ٹائے کریں گے آپ یقین کریں کہ دعائیں دیں گے کیونکہ ہم لوگوں کو یہ چیز بہت زیادہ اچھی لگتی ہے دیسی کھانا جو ہے اس چیز کو ہم لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں ہاں انڈر پر بائٹھ کے تو اس میں تو کوئی شرم کی بات نہیں ہے اپنی چیز اپنے کلچر اور اپنے کھانے پر انسان کو فخر ہونا چاہیے آپ لوگوں میں سے کون کون یہ تجربہ کرتا ہے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ لوگوں نے ایسے ہی انڈے پراتھے اور ان کا رول بنا کے لے کے گئے ہوئے تو مجھے ضرور شیئر کیجئے گا اپنا تجربہ کے آپ کا تجربہ کیسا رہتا ہے یہ آپ کو بتائیں کہ یہاں پہ رات کے دس بجنے اور کھانے کا ٹائم ہے اور تمام تھکاوٹ کے ساتھ اس قسم کا کھانا ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو بچے اب ماشاءاللہ سے کھا لیں گے اچھی طرح سے اپنا انڈہ پراتھا رول اور اس کے بعد ایزی ہو کے اپنا سفر جاری رکھیں گے تین سے ساڑھے تین گھنٹے کی فلائٹ ہے ہماری ترکی کی تو انشاءاللہ ترکی پہنچ کے آپ کو بتاتی ہوں کہ ترکی ہمیں کیسا لگا جی تو تقریباً آدھا گھنٹہ رہ گیا ہمارے فلائٹ کے ٹیک آف میں تو ہم لوگ چلتے ہیں جہاز کی طرف سب کو بلائیا گیا ہے کہ سب لوگ آ جائیں اور بیٹھ جائیں تاکہ اپنے ٹائم پر جو ہے وہ فلائٹ اوڑ جائے تو تقریباً فلائٹ ہماری آدھا گھنٹہ لیٹ تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے سب کو بٹھانے میں اور سامان سیٹ کرنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے تو تقریباً سب لوگ یہاں پر بیٹھ چکے اور ہماری فلائٹ جو ہے وہ اوڑنے کیلئے تیار ہے یہاں فراس سے ترکی کا دورانیا تقریباً تین سے ساڑھے تین گھنٹے کا ہے چھوٹی فلائٹ ہے انشاءاللہ جلدی ٹائم گزر جائے گا اور تقریباً اب ہم لوگ جو ہے وہ ٹیک آف کرنے والے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا بلکہ اس طرح سے چھوٹی سی ریفریشمنٹ دی جس میں چی سانوچ تھے اور ویجیٹیبل سانوچز تھے اور ان کے چونکہ فرانس کی تھی ائرلائن تو فرانس کا کھانا تو ہمارے دیسی کھانوں کی طرح ہوتا نہیں ہے بالکل ہی لائٹ سا تھا تو اتنا پسند کسی کو نہیں آیا تو سب دعا دے رہے تھے کہ چلے جی ہم نے پراتھے رول کھائے ہوئے تو اب ہمیں کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے تو بس آپ سے باتیں کرتے کرتے ہمارا تو سفر ماشاءاللہ سے پورا ہو چکا ہے ہم لوگ لائنڈ کر چکے ہیں ترکی میں اور ترکی پہنچ کے ہمیں بالکل بھی ایسا نہیں لگا کہ ہم لوگ کسی دوسرے ملک میں آئے ہیں ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اپنے پیارے ملک پاکستان میں پہنچ چکے ہیں صبح فجر کا ٹائم ہے اور آزان کی آواز آئی ہمیں تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کافی ٹائم کے بعد ہم نے آزان اس طرح سے مسردوں میں سنی سپیکر میں گونچتے ہوئے آزان کی آواز بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی بہت دل کو سکون مل رہا تھا تو بس ہمیں یہاں پہ آئے تھے ہمائے دیور لینے کے لیے سب ملے ان سے بہت اچھا لگا اور وہ رہتے ہیں تقریباً دو سے دھائی گھنٹے مزید ڈرائب ہے اسطنبول سے آگے ان کے گھر کی تو یہ تمام راستہ ہم لوگوں نے گپ میں گزار دیا بلکل بھی نین نہیں آئی نہ ہی ہم لوگ سوئے گاڑی میں گپ شب ہم لوگ کرتے رہے اور بس ہم لوگ انشاءاللہ ان کے گھر پہ پہنچنے والے ہیں اور ملیں گے بچوں کو اور بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہو رہی ہے کہ کب ہم ان سے ملیں گے تو یہ تھا ایک چھوٹا سا ولاغ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اپنے سفر کا تو میں ساتھ آپ بنے رہیے کیونکہ آگے آنے والی ہیں بہت اچھے اچھے ویڈیوز جو کہ آپ بہت انجوائے کر رہیں گے اور اپنے گھر بیٹھے پوری ترکی کی انشاءاللہ سیر کر لیں گے تو یہاں پہ ہم لوگ ان کے ایڈیا میں پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی جانا پہچانا ماہول ہیں بہت جانی پہچانی سڑکیں ہیں آپ یقین کریں کہ سیم ٹو سیم پاکستان کی طرح ہی وائپز آ رہی تھی ہمیں آنے والی ویڈیوز جو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کو بھی ان ویڈیوز کو دیکھ کر ایسا ہی لگے گا کہ شاید آپ بھی پاکستان میں ہی گھوم رہے ہیں تو یہ تھا آج کا ایک چھوٹا سا ویلاغ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا فرانسل ترکی تک کا سفر آپ نے میرس ساتھ کیا تو انشاءاللہ آنے والی ٹائم میں میں آپ کے ساتھ بہت اچھی اچھی ویڈیوز شیئر کرنے جا رہی ہوں تو آپ بھی ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا اور یہاں پہ ہمارا کھانا لگ چکا ہے ہم کھانا کھاتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز ضرور دیکھے گا اور لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ